سادھ میرا شوہر ہے مجھے اس سے ملنے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے شوہر وہی شوہر جسے تم چھوڑ چکی ہو اوہ تمہیں بتائے گا بھی کیوں اب تمہاری تھی اہمیت نہیں رہی نا اور ہم بہت جلد شادی کر رہے ہیں جب اسد کو اس بات کا پتا چلے گا کہ آئیزہ ان کے آفیس آئی تھی اور ان کی باس نے ان کو بول دیا ہے کہ وہ مستشادی کرنے والے ہیں اور اس بات کا بھی جب پتا چلے گا کہ وہ اب بچے کی ماں بننے والی ہیں ریپورٹ بھی ان کی آ چکی ہے ریپورٹ میں بھی سارا کلیر ہے اس کے بعد اسد کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ اب ان کی بیٹے کی خوشخبری آ چکی ہے تو ان کے اب تلاق تو ہو نہیں سکتی اور یہاں پہ دانی جو ہے ان سے پوچھتے ہیں فیضہ سے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا شادی میں اسد کیوں نہیں آیا تھا فیضہ چھپا رہی ہوتی ہے ان سے اور کافی ڈر رہی ہوتی ہے دانش ان کو بولتے ہیں سب مجھے پتا ہے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اور یہاں پہ پھر فارس کے گھر میں ان کا پہلا دن ہوتا اور یہ میک اپ کر رہی ہوتی ہے تو فارس ان کو دیکھتے ہیں اور کافی حران ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے میری بیگم کہاں چلی گئی اور پھر ان کو بولتے ہیں کہ میک اپ اتنا اچھا نہیں ہے مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا تو پھر یہ بولتے ہیں تم چھوڑو میں میک اپ کرتا ہوں یوٹیوب کو دیکھ کے پھر یہ ان کا میک اپ کرتے ہیں اور پھر سارا میک اپ سیٹ کرنے کے بعد پھر یہ ناشتے کی ٹیبل پہ آتے ہیں سب ناشتہ کریے رہو تھے تو پھر ان کے والدہ ان سے پوچھتی ہیں کہ تمہارا ناشتہ تو آیا نہیں لڑکی والے ناشتہ لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ فارس جو ان کو بولتے ہیں کہ میں نے ہی منع کر دیا تھا کہ ناشتہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڈن پڑتا ہے تو یہاں پہ تم لوگ تو کافی رکھا ہوا لو ہو تو تم لوگ ناشتہ کیسے لکے نہیں آئے اور یہاں پہ پھر ہاریا بول پڑتی ہے کہ ہم لوگ پہلی تفہہ جب لائے تھے ناشتہ فیضہ باجی کے لئے تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو بارے ناشتے کی تو اسی وجہ سے ہم نے ناشتہ لے کے نہیں آئے اور یہاں پہ جب تانش آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہوا ہے تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں جہارہ بیگم بولتی ہیں کہ اس کا پہلا دن ہے اور کیسے جواب دے رہیے اور یہاں پہ پھر فارس ان کو بولتے ہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا سیدھا وہ جواب دے رہیے اور یہاں پہ سارے حیران ہو جاتے ہیں اور پھر دانش آتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہوا فالدہ نے پھر سے بحث کیے گی اور ایسی اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے گی تو پلیس وڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے